لیبنان میں کسی بھی وقت گراؤنڈ آپریشن ہو سکتا ہے لیبنان سیما پر آئیڈی ایس کے حلچل بہت تیز ہو گئی ہے بورڈر پر اسرائیلی ٹینک برگیٹ کی تیناتی ہو گئی ہے لیبنان میں کبھی بھی گھنس سکتی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی کہ آپ ائر فورس کی طرف سے جو بارود برسایا گیا اس کے بعد جو آئیڈی ایس کی آرمی ہے وہ گراؤنڈ آپریشن سٹارٹ کر رہی گیا اور یہ کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے یہ خبر سامنے آرہی ہے اور یہ تیاریاں آپ دیکھیں کس طرح سے جو دشری لیبنان یعنی کہ جو بارڈر لگتا ہے دشری لیبنان کا وہاں پر یہ تیاریاں آپ دیکھ پا رہے ٹینک سٹینات کر دیے گئے تمام جو سینک ہے وہ ڈپلائی کر دیے گئے کبھی بھی گراؤنڈ انویشن گراؤنڈ آپریشن کی شروعات ہو جائے گی حزباللہ کے خلاف اور اس کی شروعات کہاں سے ہوگی جو بارڈر لگتا ہے اترے اسرائیل کا دشری لیبنان کے ساتھ وہاں سے اس کی شروعات ہوگی اور امریکہ نے بھی اس بات کے سنکیت دیے تو گراؤنڈ آپریشن کسی بھی وقت شروع ہو جائے گا اسرائیلی ڈیفنس فورس کا آپریشن پلان کیا ہے یہ آپ کو ذرا بتاتے ہیں سیمی جگہوں پر یہ آپریشن ہوگا ٹارگٹ پہچان کر اٹیک کو انجام دیا جائے گا راکٹ، مسائل، ڈیپو پر حملہ ہوگا بچے ہوئے جو ہزباللہ کے کمانڈرز ہیں ان کا اس میں خاتمہ ہوگا تیاریاں کیا ہے یہ بھی آپ جانئے بارڈر پار جو آپ کو تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں ہزاروں کی سنکھیہ میں ٹینکوں کی تیناتی ہے ٹھان بھی چھتیسویں ڈیویشن کی وہاں پر تیناتی کر دی گئی ہے ریڈی ٹو اٹیک بورڈ میں فائٹر جیٹس ہیں نیو فیز آف وار کا اعلان کر دیا گیا ہے تو یہ جو تیاریاں ہے وہ اس وقت ہے جیون پرویس سار یہ تصفیریں ہم نے دکھا ہی ہے ٹینک کی تیناتی ہے ڈیویشن ستینات کر دی گئے کیا سنکھیت آپ کو مل رہے ہیں ان تیاریوں سے جی موسم بن رہا ہے ید کا ماحول تیار ہو رہا ہے اور جب بھی اس قسم کا کروس بورڈر وار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ترتیب کے اندر ہوای جہاز سے لانگ رینج آٹلیری سے دشمن کے ٹھکانوں کو ان کی ڈیفنسز کو برباد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آمڈ فارمیشنز ہیں میکنائز فارمیشنز ہیں وہ ایک سرٹن پیٹرن میں ایڈوانس کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پھر انفنٹری جاتی ہے جو جا کر کے ان کے علاقوں کو کبجے میں کرتی ہے ابھی آتے ہیں اس گراؤن کے اوپر جہاں پر کہ اسرائیل اپنا اٹیک پلان کر رہا ہے آپ دیکھئے پچھلے ایک سبتہ میں انہوں نے ہجاروں لیبنیز کو وہاں سے ہٹوا دیا ہے اپنے لوگوں کو ہٹوا دیا ہے علاقہ کھالی ہو گیا ہے دشمن کے اوپر اٹیک پہ اٹیک ایرٹ اٹیک کر رہے ہیں تاکہ ہزباللہ جو ان کا اپننٹ ہے اینیمی ہے اس کو وہ پہلے ہی دھراشائی کر سکے ٹینکوں کے جانے کے ساتھ وہ ان کو نشٹ کر سکے اور پھر وہ انفنٹری جا کر کے اس علاقے کو کبجے میں کر سکے جہاں پر دوہزار کے اندر انہوں نے مات کھائی تھی دوہزار چھے میں ان کو یہ علاقہ چھوڑ کر کے آنا پڑا تھا اور نیتانی آیو نے کہا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ہم ان کو برباد نہیں کر دیتے اور جب تک ہمارے 20,000 اسرائلیز واپس اس علاقے میں نہیں آ جاتے تو اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ ید کی تیاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر پہلا ایڈوانس نظر آ سکتا ہے تو آپ نے ایک بھوشیوانی بھی کر دی ہے کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ایک اور بڑا گراؤنڈ آپریشن جسے انجام دینے کی کوشش کی جارے